راچی کے یجت کے نرسریہ کا نام ورلڈ بک آف ریکارڈز لندن میں درج ہوا ہے قریب ساڑھے پانچ سال کے اس بچے یجت کو ورلڈ بک آف ریکارڈز لندن نے ایک سرٹیفیکیٹ بھیجا ہے یجت نے پچیس سکنڈ میں اٹھالیس ایشین کنٹری کے فلیگ کو پہچان لیا تھا وہیں یجت کو لندن آنے کا نمنطرن بھی مٹا ہے یجت اور سنہا نرسریہ سے بات کی ہمارے سوادہ تھا انجنی کمان نے عمر کچھ بھی ہو یدی جنون ہو لگن ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا بچہ ہے جو پچیس سکنڈ میں فورٹی ایشین کنٹری کا جو فلیگ ہے اسے پہچانا اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ بک آف ریکارڈز میں اس کا نام جو ہے درج ہو گیا اور وہاں لندن سے یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے گھر پہنچا ہے اور جب سرٹیفیکیٹ آیا ہے اور بک میں نام درج ہوا ہے تو جاہر سی بات ہے ایک خوشی کا چھن ہے اور رانچی کے لیے جھارکن کے لیے ایک پراؤٹ کی بات ہے تو ایک چھوٹا بچہ ہے کیا نام ہے کیا عمر ہے ہم اس سے بات کریں گے اس کے بعد جانیں گے کیسے یہ تمام چیزوں کو حاصل کیا سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیجئے یجت پورا نام بتائیے یجت کے نام سریع اچھا یجت یہ بتائیے آپ کو یہ جو سرٹیفیکیٹ ملا ہے کیوں ملا ہے کیا آپ نے کمال کیا میں نے کیوں کہ ورلڈ بوک ریکارڈ کیا ایشیا کے 48 فلاگز کو ریکنائز کر کے ان کا نام بتایا تو صرف 25 سیکنڈز میں چھوٹا بچہ ہے بہت فریکوینٹلی میڈیا سے بات نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ جو سرٹیفیکیٹ ہے یہ سرٹیفیکیٹ بتاتا ہے کی اس کی جو پرتیبہ ہے اس کی یاد کرنے اس کی میموری جو پاور ہے کافی اچھی ہے ہم بات کرتے ہیں سنیہا مام سے یہ بتائیے یہ جو تمام جو چیزیں ہوئی ہیں کیسے ہوا ہے اور جب سرٹیفیکیٹ آیا یہ ہمیں ورلڈ بوک آف ریکارڈز کے بارے میں پتا چلا تھا تو بچے کی جوگرافی میں روچی دیکھ کر ایسا لگا کہ اپلائی کرنا چاہیے اور یہ ہم نے اپلائی کیا ان کے پروٹوکالز کے حساب سے اور اس میں پھر ہمارا سیلیکشن ہو گیا اور پھر وہاں سے یہ ریکارڈ کا سرٹیفیکیٹ آیا ہے اور بہت سٹرکٹ پروٹوکالز ہیں ورلڈ بوک آف ریکارڈز کے ان کا ور نہیں ہے جو بھی ریکارڈنگ کرنی رہتی ہے ان کے کافی ٹرمز این کنڈیشنز ہے تو ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپلائی کیا اور پھر ان کا اس میں سیلیکشن ہو گیا یہ کہا کیا ٹارگیٹ کچھ آپ نے سوچا ہے ابھی تو پانچ سال سات مہینے کا ہے اب آگے کیا آپ کچھ سوچیں ہاں ان کی روچی کے حساب سے ہی جو کریں گے باقی ان کی گوہ سیوہ میں کافی روچی رہتی ہے تو اگر اچھی چیزوں میں بچوں کی روچی رہے تو ان کو آگے بڑھانا چاہیے بہت پوزیٹیو انرجی ہے بچوں میں سارے بچوں میں تو ہمیں بس اس کو صحیح دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے گران فادر کے جیسے ان کی بھی کافی روچی رہتی ہے گاؤ سیوہ میں انپورنا سیوہ میں تو اسی میں آگے بڑھیں گے کچھ سماج کے لیے اچھا کریں رانچی کا یاجت جو ہے وہ لندن میں جو ورلڈ بوک آف ریکارڈ کا جو دفتر ہے وہاں اس کا نام اور فوٹو اور جو ویڈیو ہے وہاں ایفیلیبل ہے نیوز 11 بھارت کے لیے کیامرامین کنال کے ساتھ انجنی کمار رانچی اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا